ایک خبر بہت زیادہ گردش میں ہے بلخصوص الیکٹرونک میڈیا جس کو گودی میڈیا بھی کہتے ہیں اس نے اس خبر پر جو ہیڈنگ لگایا اس خبر پر جو اس نے عنوان لگایا وہ یہ لگایا کہ سعودی عرب میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینا ممنوع قرار دیا گیا ناجائز قرار دیا گیا بین کیا گیا جب سعودی عرب جیسا دیش جس کے اندر سو کے سو پرسنٹ مسلمان ہیں اور جس میں ایک طرح سے اسلامی حکومت ہے ایسی کنٹری کے اندر ایسے ملک کے اندر جب لاؤڈ سپیکر پر اذان دینا منع قرار دیا گیا تو پھر ہندوستان میں بھی لاؤڈ سپیکر پر اذان دینا ممنوع ہونا چاہیے بین ہونا چاہیے پابند اس پر پابندی لگنی چاہیے یہ دو چار دن سے دو چار دن پہلے بہت زیادہ گردش میں تھی اور اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ یہ کموں بیشی خبر گردش میں ہے اور چل رہی تو آج میں آپ کے سامنے اس خبر کی حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اس خبر کو غلط سمجھا ہے اور غلط سمجھ کے غلط طریقے سے شیئر کیا اور پھیلایا ہے اصل خبر کیا ہے اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اصل خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں اذان لاؤڈ سپیکر پر دینا منع نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی نیا قانون پاس ہوا ہے نیا قانون پاس ہوا ہے لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں بلکہ نماز پڑھنے پر اذان تو جس طریقے سے پہلے لاؤڈ سپیکر پر دی جاتی تھی آج بھی لاؤڈ سپیکر پر دی جا رہی ہے اگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں ہے وہ لائو مدینہ منورہ مکہ کا اور پورے سعودی عرب کی مسجدوں کے اذانوں کو لائو سن سکتا ہے کہ کس طریقے سے لاؤڈ سپیکر پر دی جا رہی ہے یا جو لوگ سعودی عرب میں مقیم ہیں جن سے آپ کے کانٹیکٹوں ہوں تعلقات ہوں آپ براہ راست کال کر کے فون کر کے میسیج کر کے ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا آج کے وقت میں آج کے دور میں اور آج کے دن میں سعودی عرب کے اندر لاؤڈ سپیکر پر مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے ساری حقیقت کھل کے آ جائے گی کہ بدستور علا حالی ہی جس طریقے سے پہلے لاؤڈ سپیکر پر اذان ہوتی تھی آج بھی ہو رہی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی نیا قانون پاس نہیں ہوا اور نہ ہی اس پر کوئی بندش لگی ہے اور نہ ہی کوئی پابندی لگی قانون کس پر بنا ہے سعودی عرب میں جس طریقے سے اذان لاؤڈ سپیکر پر دی جاتی تھی اسی طریقے سے نماز بھی لاؤڈ سپیکر پر پڑھائی جاتی تھی یعنی جس طریقے سے اذان کی آواز اوپر کی سراہیوں سے نکل کر اوپر کے بھملوں سے نکل کر پورے شہر میں گشت کرتی تھی اور ہر گھر میں اور ہر دکان پر اس کی آواز پہنچتی تھی اسی طریقے سے نماز بھی اوپر کی سراہیوں کے ذریعے سے اس کی آواز اور اوپر کے بھملوں کے ذریعے سے اس کی آواز اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے اس کی آواز پورے محلے میں پوری بستی میں ہر مکان میں اور ہر دکان پر پہنچتی یعنی جو عالی ازان کے لیے استعمال کرتے تھے وہی عالی نماز پڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے تو اب قانون بنا ہے اس پر کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوگی ازان تو بدستور لاؤڈ اسپیکر پر ہوتی رہے گی لیکن لاؤڈ اسپیکر پر جو پہلے نماز ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی بس یہ قانون بنا ہے اور یہ قانون جو بنا ہے بلکل صحیح بنا ہے کیوں؟ ازان کا مقصد ہے باہر کے لوگوں کو مسجد میں لانا اس لیے ازان کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ بھی دو چیز ہیں ایک اسپیکر ہے اور ایک لاؤڈ اسپیکر ہے لاؤڈ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ مسجد کے اوپر کے حصے میں لگتا ہے جو کبھی چھت کے اوپر کبھی دھابے کے اوپر اور کبھی سب سے انچائی کے اوپر اسٹینڈ لگا کے لگایا جاتا ہے جس کو بھملا بھی کہتے ہیں جس کو سراہی بھی کہتے ہیں وہ ہے لاؤڈ اسپیکر جس کی آواز پورے محلے میں پوری بستی میں گشت کرتی ہے اور اس کا مقصد ہے باہر کے لوگوں کو مسجد میں لانا یہ ہے لاؤڈ اسپیکر اور ایک ہے خالی اسپیکر اسپیکر یہ ہوتا ہے مسجد کے اندر کہ جو لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں ان کو مسجد کی بات سے متعلق کرنا چاہے وہ اقامت یعنی تکبیر ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ بیان ہو یہ اس کا استعمال ہوتا ہے اسپیکر ان چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اسپیکر اور اذان کے لئے استعمال ہوتا ہے لاؤڈ اسپیکر کیوں کیوں کہ اذان کا مقصد ہے باہر کے لوگوں کو مسجد میں لانا اور نماز کا مقصد باہر کے لوگوں کو مسجد میں لانا نہیں بلکہ مسجد میں جو لوگ جمع ہیں ان کو نماز پڑھانا ان تک نماز کی نقل و حرکت کو منتقل کرنا اس کے لئے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے صرف اسپیکر کافی ہے کہ ہر جو شخص مسجد میں آ چکا ہے اس تک امام کی نقل و حرکت پہنچ جائے اس تک اللہ اکبر کی آواز سمی اللہ لمن حمدہ کی آواز السلام علیکم ورحمت اللہ کی آواز اور جہری نمازوں میں قرات کی آواز پہنچ جائے مگر سعودی عرب میں پہلے سے ایک دستور تھا کہ جس طرح سے وہ لوگ اذان سب کو سناتے تھے اسی طرح نماز کی نقل و حرکت بھی سب کو سناتے تھے اسی طرح نماز میں پڑھی جانے والی قرات بھی سب کو سناتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جو ہوتلیں مسجد حرام کے اور مسجد نبوی کے قریب ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں کسی وجہ سے جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو باتے اور اپنے کمرے میں اور اپنی ہوتل میں ہوتے ہیں تو ان لوگوں تک بھی نماز کی قرات اور امام صاحب کی نماز میں نقل و حرکت پہنچتی ہے کیوں کیونکہ وہ سب کے سب لاؤڈ سپیکر میں ہوتا تھا جس طریقے سے ازان لاؤڈ سپیکر میں ایسے ہی نماز بھی لاؤڈ سپیکر میں اب نیا قانون جو بنا ہے وہ صرف اس کے اوپر بنا ہے کہ نماز لاؤڈ سپیکر پہ نہیں ہوگی یہ تو شریعت بھی کہتی ہے اور یہ تقریباً سارے ممالک میں یہی قانون ہے کہ ازان کے لئے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوگا نماز کے لئے نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اقامہ تکبیر اس کا مقصد ہے جو لوگ مسجد میں آ چکے ہیں ان کو کھڑا کرنا ان کو اطلاع کرنا کہ نماز ہو رہی ہے چلو شریعت ہو جاؤ اب اس کے لئے لاؤڈ سپیکر کی نہیں اس پیکر کافی ہے اسی طریقے سے امام صاحب کا نماز پڑھانا اس کا مقصد یہ کہ جو لوگ مسجد میں شریعت ہو گئے ہیں ان تک امام کی نقل و حرکت پہنچ جائے ان تک امام صاحب کی آواز پہنچ جائے ان تک امام صاحب کی قرات پہنچ جائے لہذا اس کے لئے بھی اسپیکر کافی ہے لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں ہے لہذا یہ جو خبر ہمارے یہاں میڈیا نے چلائی ہے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا پر کسی نافہم ناسمجھ آدمی نے چلا دی ہو کہ سعودی عرب میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینا ممنوع قرار پایا ہے لہذا اور ممالک پر میں یہ قانون بنایا جائے بالخصوص ہندوستان میں یہ قانون پاس کیا جائے اور ہر مسجد کی اذان بغیر مائی کے بغیر اسپیکر کے ہونی چاہے تو سعودی عرب پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے بلکل غلط قیاس ہے بلکل غلط سوچ ہے بلکل غلط نظریہ ہے کیونکہ وہاں اذان کے سلسلے میں کوئی قانون پاس نہیں ہوا قانون نماز لاؤڈ سپیکر پر پڑھانے کے سلسلے میں ہوا ہے جو بلکل صحیح اور یہ قانون ہندوستان میں پہلے سے بنا ہوا ہے کسی مزید میں بھی لاؤڈ سپیکر پر نماز نہیں ہوتی ہے صرف اذان دی جاتی ہے نہ بیان لاؤڈ سپیکر پر ہوتا ہے نہ تکبیر لاؤڈ سپیکر پر ہوتی ہے اور نہ ہی نماز لاؤڈ سپیکر پر ہوتا ہے